السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیبو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج سٹیکو میٹری کے چپٹر میں ہم نے لیکچر تری کو ڈسکس کرنا ہے اور اس لیکچر تری میں ہم کسی بھی کمپاؤنڈ یا فارمولے میں سے اس کا مولر ماس نکلنا سیکھیں گے تو چلے جی ایکزمپل کو ڈسکس کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کالکولیٹ دی مولر ماس آف بینزین کالکولیٹ کا مطلب ہے معلوم کریں مولر ماس یعنی ایک مول کا ماس یا ایک مول کا وزن بینزین کا اور بینزین کا فارمولہ ہے سی سکس ایچ سکس ٹیک تو چلی جی سولوشن اس کا ایچ مالیکیول آف بینزین کنٹین سکس مولز آف کاربن ہر مالیکیول بینزین کا رکھتا ہے چھ مول کاربن کے یعنی اس میں چھ مول کاربن کے ہیں ٹیک ہے ایٹمز اینڈ سکس مولز آف آئیڈوجین ایٹمز اور چھ مول آئیڈوجین کے ایٹم میں چھ اس کے اندر آئیڈوجین کے ایٹمز کے مولز ہیں دی مولر ماس آف بینزین کین بی کالکولیٹڈ ہے تو مولر ماس اس کا یوں معلوم کریں گے اب اسٹرڈنس کیا کریں گے ہم یہاں پر کاربن چھے ہیں اور آئیڈوجین بھی چھے ہیں ٹھیک ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سمپلی کاربن کی اوپر اس کا ماس لکھ لے آئیڈوجین کی اوپر اس کا ماس اس ماس کو آپ نے اس کی تعداد سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو بارہ چھے دفعہ کتنا ہو جائے گا ٹویل سکس آر سیونٹی ٹو پھر بیچ میں آپ لگائیں گے پلس کا نشان پھر اس کی ماس کو اس کی تعداد سے ضرب دیں گے تو اس کا ماس آپ کے پاس آئے گا سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے اب سیونٹی ایٹ گرام آپ اس کو لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ون مول اسے ہم کہتے ہیں مولر ماس آف وینزین اسی طرح اسٹرڈنس آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کا مولر ماس نکال سکتے ہیں میں ایک دو ایکزیمپل زور لکھ لیتا ہوں فرض کر اسٹرڈنس کی کم این او فور ہے یا اسی طرح سے ایچ ٹو ایس او فور ہے یا اسی طرح سے ایچ این او تری ہے کمپاؤنڈ لکھیں گے اس کا مولر ماس نکال سکیں گے اب دیکھیں سٹرڈنس یہاں پر آئیڈروجن کا ماس ون ہے نائٹروجن کا فورٹین آکسیجن کا سکسٹین اب آئیڈروجن کے نیچے چونکہ کچھ بھی نہیں لکھا تو آپ نے ون کو لکھ لینا ہے نائٹروجن کے نیچے کچھ نہیں لکھا تو اس کا فورٹین ہے اپنے لکھ لینا آکسیجن کے نیچے تری ہے تو پہلے تری کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا سکسٹین تری زار فورٹی ایٹ ٹھیک اب ان سب کو آپ کیا کریں گے جی ان کو آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے فورٹی ایٹ یہ ہوئے اور فورٹین یہ ہوئے تو یہ ہوئے سکسٹی ٹو اور ون اس میں آ جائے گا یہ ہو جائیں گے سکسٹی تری گرام یہ اس کا مولر ماس ہے اسی طرح سلفیورک ایسٹ کے اندر آکسیجن کا ماس سکسٹین سلفر کا ماس ترٹی ٹو آئیڈروجن کا ون اب ون کے نیچے ٹو ہے تو پھلے ملٹیپلائی ہوگا تو ٹو آ جائے گا سلفر کی نیچے کچھ نہیں ہے تو ترٹی ٹو ہی آئے گا سکسٹین کے نیچے فور ہے تو ملٹیپلائی ہو کر سکسٹی فور آئے گا اب اس سب کو اپنے سٹوڈنٹس کیا کر دینے جمع کر دینا ہے یہ سکسٹی یہ ہوئے ترٹی یہ ہوئے ٹھیک ہے سکسٹی اور ترٹی نینٹی ہوگئے فور اور ٹو اور ٹو یہ ہوگئے نینٹی ایٹ تو نینٹی ایٹ گرام اس کا مولر ماس ہے بلکل اسی طرح سٹوڈنٹس آپ اس کا بھی نکال سکتے ہو کہ میں نے فور کا کسی بھی کمپاؤنڈ کا مولر ماس اس طرح سے بڑی ہی آسانی سے نکال سکتے ہیں ٹھیک تو سٹوڈنٹس یہ تاج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے مولر ماس کو نکالنا سیکھ لیا امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی چیز کلیر نہ ہو تو کمنٹ سیکشن بھی سٹوڈنٹس ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے تینکیو فور واشنگ